آج ہم بات کریں گے کہ بھارت اور نیپال کی بیچ میں جو رشتے ہیں وہ احتیاسی کے لیے کیسے رہے ہیں کس وجہ سے ان دونوں دیشوں کے بیچ میں تناب آیا اور کس طرح یہ دونوں دیش جو ہیں یہ اپنے رشتے مجبوط کر سکتے تھا کہ دونوں دیشوں کو اس کا فائدہ بلے ابھی نیپال ایک لینڈ لاؤ کنٹری ہے جس کے نورت میں چائنہ اور ساؤت میں انڈیا ہے ایک بہت چوٹی کنٹی جس میں تین کروڑ کی پپنیشن ہے پچھلے کچھ سمے سے اور بیسیکلی ان کی بیٹ جو تناب آنا شروع ہوا وہ اس وجہ سے آنا شروع ہوا کہ چائنہ کا جو انفلینس تھا وہ نیپال کے اندر بڑھتا جارہا تھا اور جب چائنہ کا وہاں پہ انفلینس بڑھا تو انڈیا کو یہ اچھا نہیں لگا اور اس کا جو پراکاشٹا جو پہنچی تھی وہ پہنچی تھی آٹھ میں ہی پچھلے سال جب ہم نے ایک روڈ بنائی تھی لپو لیک سے بانسروور کی طرف اور اس کے بعد جاپان نے اس کے اوپر ابجیکشن کیا اور اپنے جو اسیمبلی کے اندر اس کو پاس کرا کے ایک نیا نقشہ پیش کیا ابھی وہ جو ایریہ ہے جو لپو لیک ایریہ ہے وہ چائنہ نیپال اور انڈیا کے بارڈر پہ پڑھتا ہے اور اس میں بیسیکلی جو پرابلم آ رہی ہے وہ ہے کہ کارڈا پانی جو ریور وان سے چلتا ہے اس کا جو اوریجن ہے لپو مدریہ اس کے اوپر کیا کنڈیشن ہے اس میں دونوں دیشوں کے بیچ میں اپنے الگ الگ بچار ہیں ابھی سب سے جروری جو بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کی اعتاسک ٹائی اپس دیکھیں دونوں دیش کی تو ان کے بیچ میں انیس سو پچاس میں ایک ٹریٹی ہوئی تھی جس کے اندر جو بارڈر ہے اس کو بالکل اوپن کر دیا گیا تھا یہاں کے لوگ وہاں جاتے تھے وہاں کے لوگ یہاں آتے تھے آپ اس میں پریوارک سببند ہوتے تھے نوکریاں ہوتی تھی اور جہاں تک کی سمیں تقریبا چالی سے پچاس ہزار جو نیپال کی جو سوڈر ہے وہ انڈیا نابی میں کام کر رہے ہیں تو یہ بہت جروری ہے نیپال کے لیے کہ وہ انڈیا کو بکرز اس کی جتنی بھی ریکوائیمنٹ ہے ان کو جو روٹ سے ریکوائیمنٹ ہے جو سی روٹ سے ریکوائیمنٹ ہے وہ ساری ریکوائیمنٹ انڈیا ہی میٹ کر رہا ہے لیکن چائنہ نے اپنی سٹیٹیجی کی اتحر جیسے ابھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمارے اسٹن لدار کو امیٹا کر دیا ہے وہ چائنہ پاکستان اور نیپال کو اپنے ساتھ رہ کے انڈیا کو چرو طرف سے گھرنا چاہتا ہے اس کیلئے انہوں نے شرلنکا میں بھی کوشش کی بنگلدیش میں بھی کوشش کی اور وہ اپنا پیسہ ڈال کے جو ان کے ڈیولیپمنٹ پروجیکٹ ہیں اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے دے اب یہ جیلوری ہے کہ انڈیا جو چائنہ کا جو سٹیٹیجی ہے اس کو کانٹر کریں اس کیلئے انڈیا کیا کر سکتا ہے ایک تو انہوں نے اپنی جو ڈیپرومیٹک ٹائز ہیں اس کا لیول بڑھانا چاہیے نیپال سے انٹریکشن بڑھانا چاہیے انیس سو پچاس کی جو ٹریٹی ہے جو ابھی اس کے اندر جو کمی پیشیاں ہیں اس کو ایک نئے ٹریٹی سے ریپلیس کیا جائے اور جو بارڈر ہے اس کے اوپر اس کو جائنٹ طریقے سے میریز کیا جائے جس میں دونوں دیشوں کی پولیس انوالف ہو اور اس کے بعد ایسے ایک کانفیڈنس بیلنگ میجر لیے جائیں جس سے دونوں دیشوں کو فائدہ ہو ابھی سٹیٹیجیکلی نیپال ہمارے لیے بہت جوڑی ہے اگر وہ چائنے کے پاکش میں پوری طرح چل جاتا ہے تو پھر ہمیں مینیوم تین فرنٹ پر لڑائی کرنی پڑے گی ایک پاکستان دوسر نیپال اور تیسر چائنہ تو یہ بہت جوڑی ہے کہ ہم اس سٹیٹیجیک ایمپورٹنس کو سمجھتے ہوئے پورے طریقے سے ایسے میجر لے جس سے ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ پہلے جیسے ہو جائیں اور اس سے بھی جیدہ مضبوت ہوں